لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ وسلم و بارک عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو درس پہلے ہم نے ایک دعا سیکھی تھی بدن کی آفیت کا نبی نسخہ آج ہم ہر قسم کی آفیت کا نبی نسخہ دیکھیں گے یہ دعا ایک بار پڑھنی ہے اور اس دعا کے الفاظ کچھ اس طرح ہے اللہم انی اسألوک العفو والعفیت فی الدنیا والآخرة اللہم انی اسألوک العفو والعفیت فی دین و دنیایا و اہلی و مالی اللہم استرعوراتی و آمن روعاتی اللہم احفظن من بین یدی و من خلف و عن یمین و عن شمال و من فوق و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ میں آپ سے آفیت مانگتا ہوں دنیا اور آخرت میں اے اللہ میں آپ سے معافی اور سلامتی مانگتا ہوں میرے دین میں اور میری دنیا میں اور میرے گھر والوں میں اور میرے مال میں اے اللہ ڈھاپ لے میرے عیب اور خوف کی چیزوں سے مجھے بے فکر کر دے اے اللہ میری حفاظت کر میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے اور میری دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ حلاق کیا جاؤں میرے نیچے سے اللہ اکبر کیا خوبصورت دعا ہے اوپر کی آفتوں سے بھی پناہ نیچے کی آفتوں سے بھی پناہ دائیں بائیں کی آفتوں سے بھی پناہ اہل اعیال اور مال کی آفتوں سے بھی پناہ دین اور دنیا کی آفتوں سے پناہ آخرت کی آفتوں سے پناہ اللہ اکبر اتنی خوبصورت دعا ہے اس کو سننے ابی دعود میں بھی یہ دعا آئی ہے اور اس کو ابن ماجہ میں بھی نقل کیا گیا ہے تو صحہ ستہ کی دو کتب میں آئی ہے اور اس کی فضیلت علماء نے یہی لکھئے کہ ہر قسم کی آفیت کا یہ نبی نسخہ ہے ایک دفعہ پڑھنا ہے اور یہ جتنے ذکر ہے نا میرا بھائی یہ دل سے کرو دل سے دل کا شامل ہونا بہت ضروری ہے اس لئے میں مطلب پر اتنا زور دے رہا ہوں اب اس کا مطلب دیکھتے ہیں کہ اللہم اینی اسألوک العفو والعافیہ اے اللہ میں آپ سے آفیت مانگتا ہوں کس طرح کی آفیت فی الدنیا والآخرہ دنیا کی بھی آفیت اور آخرت کی بھی آفیت اللہم اینی اسألوک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا باری تعالی میں اپنے دین اور اپنے دنیا تمام امور میں تمام کاموں میں آپ سے عفو اور آفیہ مانگتا ہوں و اہلی و مالی اور اپنے اہل میں اور اپنے مال میں آفیت مانگتا ہوں اللہم استرعوراتی و آمن روعاتی اے اللہ ڈھاپنے میرے آئے یہ جو عیب ہیں ہمارے شکر کرو ڈھاپے ہوئے ہیں آیا ہو گئے تو کسی کو کائنات میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے بہت گندے ہیں سب گناہگار لوگ ہیں اللہ نے ہمارے گناہ ڈھاپے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کرو ڈھاپے رکھیں آخرت میں بھی ڈھاپے رکھیں جنت میں داخل کر دیں یہ کسی پہ آیا نہ ہو یہ کسی پہ آیا نہ ہو اللہ اکبر تو اے اللہ ڈھاپنے میرے آئے اور خوف کی چیزوں سے مجھے بے فکر کر دیں اللہم احفظنی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمین وعن شمالی ومن فوقی تو اے اللہ میری حفاظت فرما میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے تو بین یدی آگے سے خلفی پیچھے سے وعن یمین اور دائیں طرف سے وعن شمالی اور بائیں طرف سے ومن فوقی اور اوپر سے آگے سے اور اوپر سے دونوں الفاظ ہیں اور پھر نیچے کو خاص اہمیت ہے وَأَعُوذُ بِعَزْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِعَزْمَتِكَ أَنُّ غُتَالَ مِن تَحْتِي اور میرے پاک پروردگار آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ حلاک کیا جاؤں میرے نیچے سے نیچے کی آفتیں ہوتی بڑی خطرناک ہے نا زلزلہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اے اللہ اپنی آفیت میں رکھ ہم سب کو اے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے آل اولاد کی مال کی حفاظت فرمائے باری تارہ ہم تُس سے عفو اور آفیت مانگتے ہیں ہمیں مخش دے ہمیں معاف فرماتے اور ہمیں سلام دیا دا فرماتے اللہم صلی و سلیم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم